اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹیڈنٹس یونٹ 11 اورگینک ہمیسٹری کا آج جو ہم ٹاپک کریں گے وہ ہے یوزیس آف آرگینک کمپاؤنس ساتھ میں ہم ٹیسٹیورسیلف 11.3 اور لونگ کوسچن نبر 4 کریں گے آرگینک کمپاؤنس کی ہماری لائف میں بہت امپورٹنس ہے ہم جو فوڈ لیتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ مٹیریلز جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں ان میں ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنس ہیں آرگینک کمپاؤنس کی یوزی سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ یوز آس فوڈ آس فوڈ ہم آرگینک کمپاؤنس کو اسعمال کرتے ہیں ہم جو ڈیفرنٹ فوڈ آئیٹمز لیتے ہیں like میل ایکس میٹ ویجیٹیبلز ان میں ہمارے پاس دیفرنٹ آرگینک کمپاؤنس پریزنٹ ہیں جن کی اگزامپلز ہیں کاربو ہائیڈریٹس، پروٹینس، فیٹس، وائٹمینس تو یہ ڈیفرنٹ آرگینک کمپاؤنس ہیں جو کہ ان فوڈ آئٹمز میں پریزنٹ ہوتے ہیں دن کلوثنگ کے بات کریں کلوثنگ میں ہمارے پاس ہر ٹائپ کی کلوثنگ آتی ہے جو ہم ڈریسز پہنتے ہیں، جیکٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں، بیڈ شیٹس تو ہر ٹائپ کی جو کلوثنگ ہے اس میں ہمارے پاس دو قسم کے فائبرز کے استعمال ہوتا ہے، نیچرل فائبرز اور سنٹھائٹک فائبر نیچرل فائبرز ہم اپٹین کرتے ہیں لائک کارٹن، سلک، وول وغیرہ جو کہ نیچرلی پریزنٹ ہے ہم پلانٹس میں سے اپٹین کرتے ہیں کارٹن، سلک ہم انسیکس میں سے اپٹین کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ آرگینک کمپاؤنٹس ہیں اور ان کو نیچرل فائبرز کا جاتا ہے جو کہ ہم کلوثنگ میں استعمال کرتے ہیں کپڑا بنانے کے لئے سنٹھائٹک فائبرز وہ ہیں جو ہم خود سنٹھائز کرتے ہیں اس میں اگزامپل آتی ہیں نائلون، ایکریلک وغیرہ ہاؤزز، ہاؤز ہولڈ آئٹمز کے لئے جو ہم استعمال کرتے ہیں لائک وڈ کا جو استعمال کرتے ہیں ان فرنیچرز یا ان میکنگ ہاؤزز گھر وغیرہ بنانے کے لئے فرنیچرز وغیرہ بنانے کے لئے ہم وڈ کا استعمال کرتے ہیں اور وڈ میں ہمارے پاس جو کاربو ہائیڈریٹ پریزنٹ ہے وہ ہے سیلیولوز سیلیولوز ایک اورگینک کمپاؤنڈ ہے جو کہ گلوکوز سے ملکے بنا ہوتا ہے اور گلوکوز جو ہے وہ بیسک یونٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ کا کاربو ہائیڈریٹ بھی کیا ہے اورگینک کمپاؤنڈ ہے فیول کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں آگ جلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں جس میں سے اس آگ کو ہم کیکنگ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں گھروں غیرہ میں اور اس کے علاوہ ہم ہیٹ پروڈیوز کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ پاور پروڈیوز کرزکر، الیکٹرک سٹی وغیرہ پروڈیوز کرنے کے لیے پاور سٹیشنز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو جو فیولز ہیں، فوسیل فیولز ہمارے پاس کول پیٹرولیم نیچرل گیس، فوسیل فیولز ان فیولز کو کہا جاتا ہے جو کہ ان کی یہ تین ہی اگزامپلز ہیں کول پیٹرولیم نیچرل گیس اور ان کو فوسیل فیولز لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہم اپٹین کیسے کرتے ہیں فرم ڈیڈ پلانٹس جو کہ بریڈ ہوتے ہیں انڈر ارث کرسٹ ملینس آف یرز اگو ان کی جو ڈیکمپوزیشن سے ہمارے پاس پروڈکٹ بنتے ہیں وہ ہیں کول پیٹرولیم نیچرل گیس اور ان کو ہم فوسیل فیولز کہتے ہیں اس کا استعمال ہم ہم ڈمیسٹک پروپزیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ان کو برن کر کے ہم جو آگ ہے وہ کوکنگ لیے استعمال کرتے ہیں آٹوموبائلز میں بھی اس کے استعمال ہوتا ہے ہم نے اس کی اگزامپل پڑی تھی کمپریس نیچرل گیس جو ہے وہ آٹوموبائلز میں استعمال ہوتی ہے اس میڈیسن بھی استعمال کرتے ہیں نیچرلی سنتھسائز کمپاؤنڈ جو نیچرلی پلانٹ سنتھسائز کرتے ہیں اس میں سے زیادہ تر کمپاؤنٹس ہمیں استعمال کرتے ہیں ایسے میڈیسن استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ لائس سیونگ ڈرکس جو ہیں اور اس کے لابے انٹی بائیوٹکس یہ بھی اورگینک کمپاؤنٹس میں سے آپٹین کی جاتے ہیں انٹی بائیوٹکس کہتے ہیں ان میڈیسن کو جو کہ انہیبیٹ کرتا ہے یا کل کر دیتا ہے بیکٹیریا کو وہ بیکٹیریاں جو کہ انفیکشن کاؤز کرتے ہیں ان کو کل کرنے کے لیے جو میڈیسن's ہم یوز کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں انٹی بائیوٹکس اور یہ بھی اورگینک کمپاؤنٹس ان میں پریزن ہوتے ہیں اورگینک کمپاؤنٹس کے بھی use as raw material to prepare variety of materials raw material کہتے ہیں اور material کو جن کو use کر کے ہم کوئی بائی چیز بناتے ہیں large material بناتے ہیں تو اورگینک کمپاؤنٹس کو as raw material استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے ڈیفرنٹ مٹیریلز پروڈیوز کرتے ہیں like rubber, drugs, paper, ڈائس, inks, paints تو یہ different compounds ہم prepare کرتے ہیں by using organic compound as raw materials now open page no.79 of your textbook question no.4 is give some uses of organic compounds in our daily life organic compounds کی کچھ uses بتائیں جو کہ ہم daily life میں use کرتے ہیں organic compound اس کے لئے آپ آئیں گے page no.65 پہ جو topic ہے uses of organic compounds تو answer آپ نے یہاں سے start کرنا ہے آپ نے پہلے main heading ڈالنا ہے uses of organic compounds اس کے لئے آپ نے یہاں سے یہاں تک دو لائنس لکھنا ہے اور start کیسے کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے organic compounds are part of everything from food we eat to the various items we use in daily life to fulfill our needs یہاں تک جو لکھ لیں گے تو no.1 آپ heading دیں گے uses as food اس میں یہ 2 لائنس لکھیں گے then آپ یہ جو میں نے box type بنائے ہیں یہ سب headings ہوں گی سب headings ہیں اور main heading یہ ہے اور اس میں آپ نے یہ جو 2-2 لائنس لکھیں ہیں یہ آپ نے ان کی explanation میں لکھنا ہے now open page no.65 test yourself 11.3 question no.1 is defined petroleum petroleum کی definition لکھنی ہے اس میں page no.63 پہ petroleum کا جو topic ہے اس میں first paragraph یہ جو first three lines آپ یہ لکھیں گے پہلے آپ heading دیں گے petroleum کی اس میں آپ نے color composition کے heading نہیں ڈالنی just آپ نے directly three lines لکھنی آنسر میں question no.2 is what type of compounds are synthesized by plants کس طاپ کے compounds plant synthesize کرتا ہے اس میں آپ page no.64 پہ جو plant پہلا یہ topic ہے اس کی first two lines living plant synthesized macromolecules that is for example carbohydrates proteins oils and vitamins یہ آپ نے لکھنا اس کی heading آئے گی macromolecules یا پھر heading دے دیں آپ compounds synthesized by plants question no.3 is what is the basic unit of carbohydrates and how it is synthesized carbohydrates کا basic unit کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس کو prepare کیا جاتے now come to page no.64 plant والی topic میں یہ heading میں نے آپ کو mark کروائی تھی carbohydrates کی تو اس میں یہ جو three lines ہیں آپ یہ لکھیں گے carbohydrates میں بلکہ last line لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں دو باتیں پوچھی ہیں first basic unit پوچھا ہے then glucose کی synthesis پوچھی ہے تو آپ نے اس میں first two lines لکھ لیں یہاں سے the basic unit of all types of carbohydrates start کر کے through photosynthesis یہاں تک اس کا answer ہے question no.4 is CNG stands for CNG کی full form بتانی ہے اس کی full form ہے compressed natural gas c o m p r e double s e d compressed natural gas question no.5 is our existence o to organic compounds comment ہماری existence موجود کی وجود ہماری organic compounds بھی depend کرتا ہے کس طرح اس کو ہم explain کریں گے سو اس کا answer آپ لکھیں گے organic compounds are part of everything from food we eat to various items we use in daily life to fulfill our needs اور اس میں سے آپ uses of organic compounds میں سے کوئی سوئی example لکھیں uses as food uses as chemicals page no.65 پہ یہ جو headings پہ نے آپ کو mark کروائی ہیں یہ جو highlighted چیزیں جسٹ آپ نے یہ names لکھنے ہے اس کے answer میں بس no.1 لکھیں گے آپ uses as food then آپ second line میں لکھیں uses as clothing uses as house uses as fuel as medicines and as raw materials آپ نے explain نہیں کرنا just آپ نے names لکھنا ہے short question no.5 میں so آج کا آپ کا homework ہے learn the topic uses of organic compounds that's on page no.65 write and learn test yourself 11.3 and exercise long question no.4 on your notebook see you next time and love and love you موسیقی